دو وے شی ڈسکرائب ہر سٹوری لائف چینجی ایوری وومن ہر عورت کی لائف بدل گی یہ لڑکی رہے آگے بتایا کہ مجھے جب ڈاکٹر نے چار سال کہا تو میں نے ایک سیکنڈ میں سب سے چھوٹی بیٹی کا سوچا کہ وہ ابھی تین سال کی تین تین اور چار سال 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 تک اس نہیں ہو جائے گی کہ اس کو سمجھ آ رہا ہے لائف کی یہ اس کا پرسپیکٹیو تھا رادر دن کہ میں تو گئی میں تو ختم میرے ساتھ ہی کیوں وہ سمجھیں اس بات کو کہ رزیلینٹ اصل میں کسے کہتے ہیں بندہ دیکھو نا اور آپ کے دل میں شیطان آئے تو اب اپنے سے کم تر بندہ دیکھیں اور وہ پھر بھی چل رہا ہے جب بھی اوپر دیکھو حسد کی بجائے نیچے دیکھ کے شکر ادا کیا جس کو زیادہ مسئلے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی تو چلی رہا ہے تو اسلام نے تو شروع دن سے رزیلینٹ کیا مسلمان کو ہم نہ پھر ہم جان کے وہ بس بہکاوے میں آتے ہیں نفس کے بھی اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایسی جو میری لیل لائف میں ہوئی ہے میرے دوست ہیں بابر صاحب آہ ہی وز آہ پیٹاکٹیف ہی ستیلیز ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ایسے بول رہا ہوں جیسے افوت ہو گئے تو ان کی نا وہ چھٹی باگتے تھے میرے سے میری تیم میں تھے تو میں جب ایک دو دو تین دیتا چھٹی کے بعد میں نے پوچھتے ہیں بابر کیتر ہوتے ہویا تو کہتا ہے میری بھابی جو ہے بھابی ان کو انٹیسٹینل کینسر ڈیاغنوز ہو گیا تو میں بی بی سٹنگ کرتا ہوں تو اس کے بعد کیا بات تھی میں نے گیا میری طرف سے دو مہینے کی چھٹی لو کینسی نہ لو کیا کہ دیکھو گھر میں باملا کیا ہی سنیسے دو مہینے کی ضرورت ہی نہیں بس ہفتے میں ایک دن تو he went there he used to do that کچھ مہینے بعد میں نے پوچھا کہ کیا بنایا تمہاری بھابی کا he said کہ انہوں نے انٹیسٹینل کیا وہ ریموو کر دیا ان کو she carries a bag اور and I said تمہارے باتیجے ہیں she said he said of course تین باتیجی ہیں میری تو پھر کون دیکھ رہا کہتا بھابی دیکھ رہی and I said تو بھابی کے ڈاکٹر نے مطلب کیا حالات ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ تین سال تو چار سال بس اس کے بعد she's gone so میں سوچیں گے میرے پر کیا شوق اتھرا ہو گئے and I said تو تمہیں دن جاتے ہو of them she said ہاں وہ واقعی کے دن نہیں آنے دیتی وہ کہتی ہوں جیسے ہسپیٹل جانا ہوتا ہے ایک دن ان کی وہ کیمو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو اس دن ہم پھر گھر پہ ہوتے ہیں اس کے لعاوہ وہ تو نہیں مطلب she does not let us believe کہ وہ بیمار ہیں so what I did was I got on a family day میں نے ان کو family day ہوتا تھا میں نے کہا آپ نے بھابی کو بلانا آپ نے ہم نے اس کی بھابی کے honor میں proper gathering کی and I got every woman to attend that میں نے کوشش کی کہ جتری میں بلا سکتا ہوں مطلب company کی تمام خواتین کو بتایا اپنے خاندان کی خواتین کو بلایا کہ I need to see this woman she came in ہمیں پتہ بے نہیں تھا کہ کون سی والی ہیں we couldn't tell she was carrying herself as if ہمیں میں نے سمجھے ویلچیر پہ خاتون آئی گی اور you know ایسے معاملہ ہوگا no she was she was and of course when I met her and I said آپ کو مائک پہ میں مائک دیا بے سیٹی پہ بلایا کہ آپ کیسے رائی گزاری میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کچھ لوگ تو ایسے ناہنجار ہمارا ہمارے کچھ کلچر میں اسنی گندگی ہے کہ لوگوں نے یہ تک کہنا شکر دیا ایسے جھوٹ بولری بیمار نہیں یہ اس طرح کے بھی گندگی ہے ہمارے کلچر میں باہر ان کو چھوڑے ناہ she died in a couple of years not four years دو سال بعد she died but the way she described her story life changing every woman ہر عورت کی لائف بدل گی لوگوں نے کہا میری ساس کی جوتے تک میں سپالش کر دیا کروں گی مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں نا شکری ہوئی بھی یہ لڑکی نے آگے بتایا کہ مجھے جب ڈاکٹر نے چار سال کہا تو میں نے ایک سیکنڈ میں سب سے چھوٹی بیٹی کا سوچا کہ وہ ابھی تین سال کی تین اور چار سال سات سال تک اس نہیں ہو جائے گی کہ اس کو سمجھ آ رہے گا لائف کی یہ اس کا پرسپیکٹیو تھا رادر دن کہ میں تو گئی میں تو ختم میرے ساتھ ہی کیوں سمجھیں اس بات کو کہ ریزلینز اصل میں کسے کہتے ہیں اور اس تفصیل میں کیا جانا جو روز کے بیچاری کے مسئلے ہوں گے کیا تفصیل بتاؤں گے آپ کو مطلب آپ کو مطلب ہیر آل ہیومن بینگ آپ کو ایمپتائیز with that person but the way she spoke the way she narrated her positivity you know towards this the approach اس نے اپنے مائلسٹونز بتائی لڑکیوں نے پھی ہزار سوال کی everybody was crying she was laughing everybody was crying وہ ہنسری تھی کیکے لگا رہی تھی اور سب کے ساب تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کس کس طریقے سے انہوں نے صحابیات کے نام بتائے انہوں نے امال مومنین کے نام بتائے کہ میں تو ادھر سے انرجی لیتی ہوں کہ عزر زینب سے انہوں نے بتایا انرجی لیتی ہوں عزر فاطمہ سے انہوں نے یہ دیکھیں میں آپ کو اب ایک چیز دکھاتا ہوں اب میں آپ کو یہ سلائیڈ دوبارہ دکھا رہا ہوں اب یہ سلائیڈ کی کروانا کب جب ہر چیز ہی پینک سیچویشن کو انزائیٹی کو موت سے بڑا کیا پینک ہونا کسی کو وہ اب انسان نہیں ہے انسان کیا اس کو ہمیں اپنی جان زیادہ دی جا اس لڑکی کو کام عزیز تھی نہیں اس کے تو تین بچے ہیں روز دیکھتی ہے کہ آج آخری دن دیکھ رہی ہوں روز سوچے ایک لڑکی اپنے بچوں کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہو روز صبح اٹھے اور سوچے کہ ہوئی آج بھی نہیں مری میں سمجھیں مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتے نا ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کے بعد سے میری کمپنی میں الحمدللہ اسے ایک عورت کے ایک سمیچ کے بعد سے کسی کے کسی غیرت مند بندے کو جرت نہیں ہوئی کمپلین کرے لائف میں شی بیکیم آ سیمبل اور شی بیکیم اینسگنیا ایک ایسا کوئی سائن بورڈ بن گئی تھی مائی لائف کا کہ بس اس کے بعد اب میں کسی دنیا میں کسی چیزی کمپلین نہیں کروں گا نا نا ہی ہی ستیل ٹاک باورڈ کی کال مجھے آتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی بھابی کا ذکر کرتے ہیں نیٹلی ظاہر ہے وہ اتنی بڑی خاتون اتنی بڑی ہستی ہوگئی ہے کہ اس کے بغیر بات کیسے کرے ہی شیز گان ٹین ایرز اگو شیز گان بچین ایرز پانچسو دفعہ کال کی ہوگی بابر نا یا میں نے اس کی بھابی کا ذکر آتا ہے اور اس کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بتاتے ہیں کیا یہ نو this is how how life should be جتنی بھی چھوٹی ملے گی یا بڑی ملے گی life should be like this oh yeah the one thing she said was یہ میں آپ کو بتا دوں she said کہ میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا where do you gain your life perspective she said کہ میں جب سے ڈائیگنوز ہوئی ہوں تب سے اور سے سنیں اللہ تعالیٰ کیسے فراست دے رہے کہتی کہ کہتی کہ میں جب سے مجھے ڈائیگنوز ہوا نا چار سال کا تو میں تب سے دیکھئی ہوں کہ میرے سے زیادہ ہیلتھی بندے ہسپتال گئے ہیں اس دن کے بعد سے اور مر گئے کتنی لوگ ہیں ان کو تو چار سال نہیں ملے ان کو تو ایک دن ملا دو دن ملے روز مر رہے روگ جو میرے سے زیادہ ہیلتھی ہیں ایکسیڈنٹ میں بھر جاتا ہے کوئی کہاں مر جاتا ہے میں مفت میں یہ سوچ لیتی اگر یہ ڈاکٹر نہ بتاتا کہ میں نے پچاس سال اندر رہنا ہے مرنا تو میں نے کیا پتا کل کسی اور پر اسے مر جاؤں ہیں میں نے کس خوبصورتی سے اس خاتون نے اسلام کا نقشہ ہمارے سامنے پریزنٹ کرتی کہ we do not know when we gonna die we just make sure کہ ہم نے اپنے آپ کو پچاس سال کا کوتا خود دیا اس سے بڑا قبر کیا ہونا ہم سب ورنہ ہم چار سال کے پر کیوں رو رہے ہیں ہمیں زیادہ ملی ہیں چار سال مجھے پتا ہے میرے چار سال میں نے زندر رہنا ہے کوئی ڈاکٹر آکے بتا ہے کہ مجھے میں نے کم برنا ہے سوچنے صحیح اسلام خالی نام کی چیز نہیں ہے اسلام ایموشنل انٹیلیئنس کی کور ہے جہاں پہ ہم تبقل سیٹ کر لیتے ہیں کہ بس اب اللہ نے مار رہا ہے تم مار رہا ہے اس سے پہلے نہ کوئی بندہ مار ساں نہ بیماری نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی ٹیکا نہ کوئی انجیکشن نہ کوئی حادثہ اور میرے سے پہلے بھی لوگوں نے مر جانا ہے جو زیادہ بڑے صحت مند ہیں اور میرے بعد بھی زندہ رہنا ہے جو میرے سے کئی گناہ زیادہ بیمار ہیں سیج فور کے کینسر لوگ کے پہشیٹ ہیں میرے سے زیادہ لمبی عمر ہے ان کی مجھے پتا ہے ہم سب مسلمان ہمیں پتا ہے مگر رونے دیکھو ہمارے اور نعرے دیکھو ہمارے سوچیں تو صحیح اسلام کتنی بڑی طاقت دے گیا ہمیں تو سب سے بڑا نیوکلیر ریاکٹر تھا جو اموشنل انٹیلیرز کی کوئر ہے جو ہم نے ساری اموشنز کی وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اور ہم ٹیکنیکس اور تھرپیز سنتے ہیں یوگا کرنے بات یوگا سے زن ہو جائے گی اگر وہ کوئی نیوکلیر ریاکٹر کو پکڑ لے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو اس کو اموشنل تورچر دے سکتی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی تکلیف آئے گی مگر آپ کو اس کو جھلنے کی حمد آ رہی ہوگی اب آپ کو اس آیت کا مطلب پر چلے گا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے اس کی مستد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا وہ الگ بات ہے ہم نے اپنی مستد ختم کر کے چھوٹا سا نکتہ بن چکے ہم اتنے بونے ہو چکے کر دیتا ہماری ہمارا اللہ عزیزول دل کی پر امان ختم کر دیتا ہے creatively ایک عام سا حدثہ so it's all about how rich we are in the concept of اللہ سبحانہ SSD how rich we are وہ دولت کس کے پاس ہے اور آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے تو بہت پندرہ منٹ کی سپیچ کے اندر اس نے پورا اسلام سمجھا دیا کہ یہ کوور ہے بھائی اور اس نے یہاں تک بول دیا کہ میرے مرنے سے پہلے اس بیلڈنگ میں بھی موجود وہ لوگ ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ میرے بات زندہ رہیں گے مگر میرے سے پہلے مر جائے گی یہ تو اوقات ہے انسان کی اور ہم مجھے کہتے ہیں مجھے دیکھے کیوں رو رہے ہیں آپ کیا پتہ آپ میرے سے پہلے مر جائے مجھے رون چاہیے آپ کے اوپر کہ آپ غریب ہیں اور میں امیر ہوں اس وقت so it's a it's a core جب تک آپ کے پاس یہ core establishment نہیں ہے there is no way کہ آپ resilient ہو جائیں آپ جب تک یہ core establishment نہیں کریں گے science نہیں پہنچ سکی resilience کہاں سے لاتے ہیں science پہنچ نہیں سکتی science why کا تو آنسر دیتی نہیں ہے resilience کہاں سے لاتے ہیں resilience صرف purpose سے آتی ہے یہاں دکھئے گا ایک بندے کو چھوٹے سے بونے کو ایک corporate employee کو اپنی promotion کے پیچھے جو سال بعد ہونی ہے پورا 300 پیسٹر دن ضلیل ہونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اتنا resilience purpose کے لئے ہوتا ہے چھوٹا سا purpose ہے مگر resilience آجاتی ہے کہ خیر ہے سال بعد پرموٹ کر رہے گا خیر ہے گالی دے رہا ہے تو خیر ہے اپنی بچوں کے لئے سبزی آلو ٹماتر لانے کے لئے کہہ رہا ہے مجھے ضلیل کر رہا ہے میری company میں ایک بندہ تھا chief director level مگر وہ chief level کے اوپر اس کی scaling تھی مطلب وہ اس company میں اس department director سے اوپر CEO تھا وہ director CEO کی گاڑی کا ویٹ کرتا تھا بھاگتا تھا نیچے اور CEO سے اس کا لیپٹاپ کا بیگ لیلتا تھا کہتا سر اور رو گے کرتا تھا CEO کوئی پڑھا تھا یا میرا لیپٹاپ اٹھانے آجاتا تو director ہے بھائی CEO کا لیپٹاپ اٹھانے آرہا ہے 355 دن یہ ہوئے اس نے ایک کام کرتا اور میں نے اسے پوچھا جو بھی اس کا نام تھا سمجھنے اس وقت کے لئے اس کا نام جان سمیت تھا ٹھیک ہے میں کوئی پاکستانی نام ملنا چاہ رہا کہ جان سمیت بھائی جان کیوں کرو ایسے تمہارے تیرے بچے نے کبھی تیرے دیکھ لیا کبھی تیری صحابی ماری ذات نہیں کرے گا کیوں کرتا ایسے تو ہی سید کہ بھائیہ بات سن لو آقا کو آقا تسلیم کر رہا ہے سیکھ لو میں بیجنگ میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا ہماری کمپنی کی بس تھی اور اس میں اس نے مجھے بولا پیچھے مڑ کے تو میں نے بھی اس پہ کسی اور طریقے سے ریاکشن دیا مگر اس نے بھی بولا ہے پیچھے مڑ کے آقا کو جتنی جلدی آقا تسلیم کر لوگے اتنے تمہارا فائدہ ہوگا یہی ہے ہمارے آقا اپنی طرح سے اپنے آقا کو شاعر سمجھتا شاعری کر رہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا آقا کا اصلی مطلب کیا ہے بہتر سو پرپس کلیر ہوتا ہے آپ کو تو ریزیلیس آئے ہی جاتی ہے آپ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں کیسے تکلیف ہی نہیں اس کو اس کی قیارت نہیں اس کو کیا تکلیف ہونے سو پرپس آپ اللہ والا لکھ لیں تو پھر تو آپ کیس لیول کیوں پر تکلیفیں برداشت کریں قیارت اور بڑا کرے گی آپ کی تکلیف ہونے دیکھیں بڑے لوگوں کی ذت کیوں کرتے ہیں بڑی مصیبتوں کے اندر اپنا کریکٹر نہیں لوس کر رہے ہوتے قیارت تو ایک چھوٹا سا ایٹریبیٹ ہے ان کا بڑے بڑے کام کر جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو